اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوتی ہے اور شادی کی پہلی رات سب سے خاص ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شادی کی پہلی رات یعنی کی سہال رات کا اسلامی طریقہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قریبی لوگوں میں شیئر بھی کر دیں اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو جن لوگوں کی نئی نئی شادی ہونے والی ہیں ان لوگوں کے دماغ میں ہزاروں طرح کے سوال آتے ہیں کہ پہلی رات کو کیا کرے اور کیا نہ کرے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات کا اسلامی طریقہ کیا ہے دوستو یہ ویڈیو ہم نے آپ کی اسلامی نولیج کے لیے اور پہلی رات کا اسلامی طریقہ سکھانے کی نیت سے بنایا ہے ہمارا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے اس کا غلط مطلب نہ نکالیں اور غلط کمنٹ کر کے ہمیں شرمندہ نہ کرے دوستو جب دولا کمرے میں داخل ہو تو سلام کرے اور خیریت پوچھے تھوڑی دیر بعد جب دونوں نورمل ہو جائیں تو لڑکی کی پیشانی کے بال سیدھے ہاتھ سے پکڑے اور یہ دعا پڑے اللہمہ انی افعلوکا من خیرہا و خیرہی ما فیہا و خیرہی ما زبلتا علیہی و خوا بکا من خیرہ شیری ما فیہا و شیری ما زبلتا علیہی ترضو ما اے اللہ تو جسے اس کی یعنی کی بیوی کی خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس کی فطرتی عادتوں کی بھلائی اور تیری پنہ چاہتا ہوں اس کی برائے اور فطرتی عادتوں کی برائی سے دوستو اپنی بیوی کو پیشانی کے بال چھونے کے بارے میں بتا دے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ورنہ وہ غبرا جائے گی اس کے بعد وضو کرے اور دو رقات نفل نماز ادا کرے نماز میں شوہر امام بنے اور بیوی اس کے پیچھے نماز ادا کرے اس کی نیت اس طرح سے آپ کو کرنی ہے نیت کی میں نے دو رقات نماز شکرانے کی واسطے اللہ کے محمدہ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اپنی شادی کی کامیابی کی دعا کرے نیک بچوں کے لئے دعا کرے اور اپنے دل کی جو بھی خواہش ہے اپنے فیوچر کے لئے دعا کرے جو بھی آپ کو کرنی ہے وہ کر لے اس کے بعد لڑکی سے بات کریں جلدی باجی نہ کریں تھوڑی خود کی سنائیں تھوڑی ان کی سنیں جب دونوں کی جھجک دور ہو جائے تو آپ ہم بستری کا جب ارادہ کر لے تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ یہ دعا روزانہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو پہلی بار آپ نے دعا پڑھی تھی اسے ایک بار ہی پڑھنا ہے لیکن یہ دعا آپ جب بھی ہم بستری کرے تو روزانہ پڑھے اس کا ترجمہ آپ دیکھیں اللہ کے نام سے اے اللہ دور کر ہمیشہ شیطان مردود کو اور دور کر شیطان مردود کو اس اولاد سے جو تو ہمیں عطا کرے گا دوستو اس دعا کے پڑھنے سے آپ کو ہونے والی اولاد اس پر شیطان کا اثر نہیں ہوگا تو دوستو یہ تھا شادی کی پہلی رات کا اسلامی طریقہ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جو رو کرے اور اپنے قریب لوگوں میں شیئر بھی کر دے کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ شکریہ 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 شکریہ